ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل الکیو پی ون زیرو فائی پلیز سبسکرائب ٹو مای یوٹیوب چینل السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ممبرز خیر و آفیت سے ہوں گے میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک دھماکے دار نیوز کہ آج کا دن سیفر رحمان کیس کی پیشی ہے اور آج کا دن بہت ہی اہم ہو سکتا ہے اگر آر کی پیشی میں پانچ لاکھ ممبرز میں سے ایک ہزار لوگ بھی عدالت پہنچ جائیں تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں خاص طور پر ایک ممبرز جس نے خودکشی کی تھی پچھلے دنوں میں ایک لیڈیز نے بھی خودکشی کی ہے یہ بھی سننے میں آیا اور ایک جینٹس ہے جس نے خودکشی کی ہے ان سے تانگا اگر بی فار یوسیف اور احمان سے تانگا اگر پیسے نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہے اور گنگے بہرے کی پیشی میں آئیں اور آج جج کے سامنے اپنی اپنی بات کریں اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں جو مشکلات ان کو دشوار ہیں ان کو مشکلات پیش ہیں عدالت ہے ہر بندے کو اپنی تکلیف بیان کرنی چاہیے ہے اصل میں ہم خود ہی بہت سستی کا شکار ہیں میں کہتا ہوں کہ جج کے سامنے عوام تو نکل کر آئے تو صحیح جج کو پتا چلے گا کہ ہم سب کتنی تکلیف سے دو چار ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا جب سیفر ایمان نے خود کہا ہے کہ میں پیسے دینا چاہتا ہوں تو عدالت دونوں کی باتیں سامنے رکھ کر کسی نہ کسی فیصلے تک پہنچے گی لیکن یہ کام پریشر ڈالنے سے ہوگا اور پریشر کیسے ڈالت سکتے ہیں کہ صرف عدالت پیشی پہ آئیں اور اپنا حق مانگے گھر بیٹھ کر باتیں کرنے سے گروپوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ عدالت نہیں پہنچیں گے عدالت کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کیسے آپ کو انصاف دے گی ایسے تو عدالت کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے میرا کہنا ہے کہ پانچ لاکھ ممبرز پانچ لاکھ خاندان ہیں اگر ان میں سے ایک لاکھ اگر عدالت پہنچ گے تو فیصلہ تو اسی دن ہو جائے گا ہے کہ نہیں بات یہ فیصلہ اسی ٹائم اسی دن ہو جائے گا جس دن پانچ لاکھ ممبر میں سے صرف ایک لاکھ ممبرز عدالت پہنچ گے فیصلہ اسی دن ہو جانا چاہیے ہو جائے گا ہر کسی کو بولنے کا حق ہے ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے ٹھیک ہے اب آگے آئیں کوئی رستہ نظر نہیں آرہا مجھے تو خیار کوئی رستہ نظر نہیں آرہا کہ کچھ بھی ہے احتجاج کریں گے تو ہی کچھ فیصلہ کوئی حال نکلے گا کوئی فیصلے پر پہنچیں گے آج کی پیشی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں جل سے جل انصاف ملے ہمیں ہمارے بچوں کا حق ملے اس سے بہتر اور کیا ہوگا آپ سب دوستوں کی دعا کی اپیل ہے کہ سب دوست دعا کریں کہ آج ہیرنگ ہے اور یہ کوٹ جو ہے عدالت جو ہے کوئی فیصلہ سنا دے ایک سال ڈیر سال تو ہو چکا ہے اس بات کو چلتے چلتے اب ہم تھک چکے ہیں اپنی پیسے کے لیے برائے میربانی ہماری عدالت سے بنتی ہے درخواست ہے کہ یہ صحیح سلامت ہے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ دے دیں ہمارے پیسے انویسٹ کی ہوئے ہیں ہم نے غلطی کی ہے ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا جو ہمیں انویسٹ کرنے چاہیے کہ نہیں ہم برحل غلطی تو کر بیٹھے ہیں لیکن ہمارے غلطی کو صدارنے کے ایک موقع دیا جائے ہمیں ہمارے جو پیسے ہیں ہماری جو اماؤنٹ ہے وہ واپس دی جائے ہمیں اب دے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ